علمتہ اتنی آپ نے اسے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ جب تک میں ہوں آپ کیری امت کا عذاب نہیں دیں علمتہ اتنی آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میری امت کے لوگ جب تک معافی مانگ کریں گے آپ عذاب نہیں دیں گے اب آپ نے وعدہ نہیں مجھ سے کیا آپ کا وعدہ آپ نے کیا تھا مجھ سے آپ نے فرمایا تھا میں عذاب نہیں دوں گا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے پیچھے ہٹے پیچھے ہٹے تو پہلی سف پیچھے ہٹی آخری سف والے کہتے ہیں ہم تو عورتوں کے ساتھ جا کر مل گئے اتنی زیادہ شدت سے کہ بندے پہ بندہ گر رہا تھا پتہ نہیں کیا ہوا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور جب آپ آگے بڑھے ہیں تو آپ نے ایسے ہاتھ پہلایا جسے کسی چیز کو لینا چاہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد ہم سے بات کی اور آپ نے کہا سب سے پہلے یہ بتاؤ میں نے رسالت کا حق قدا کیا ہے یعنی میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہے یہ جو آپ تشریف لاتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہیں ہمیں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے ہم نے پوری تیاری کی ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے وہ باتیں رکھی جائیں جو کتاب و سنت میں آتی ہیں کہ آپ اس علم کو لے کے جائیں اور اس علم کو منتقل کریں اپنے بچوں تک اگلی نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تھا کہ تم اپنے ہمسائیوں کو یہ بات بتاتے ہو اس نے کہا نہیں میں اللہ کی قسم بدعا دوں گا تمہیں کہ تمہارا چہرہ سور کی طرح بگڑ جائے تم علم کو کیوں نہیں پھیلا دیں تو اسی لئے یہ چیزیں آپ نے کہا شہادت دو میں نے رسالت کا پیغام پہنچا دیا تھا بہت صحابہ رضی اللہ عنہ ان کا اللہ کے رسول بالکل آپ نے شہادت کا پیغام دے دیا آپ نے اللہ کی ویڑی کا حق ادا کر دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دیکھا اور اپنے آپ کو بھی اور جہنم میرے قریب آئی آگ اور پھر میں پیشے ہٹ گیا مجھے ڈر لگا کے کہ یہ آگ تم سب کو لپیٹ نہ دے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پھر آگے بڑھا مجھے جنت دکھائی کی اور میں نے جنت کو دیکھا اور ایک انگوروں کا خوشہ تھا انگوروں کا خوشہ تو نہیں انگور کے لیے تو گچھا استعمال ہوتا ہے انگوروں کا گچھا تھا اور میں نے چاہا کہ وہ توڑ کے تمہیں دوں اور جب تک دنیا باقی رہتی اس میں اتنی برکت تھی تم کھاتے رہتے پھر مجھے خیال ہوا کہ اللہ افعال مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تو پھر میں نے چھوڑ دیا پھر آپ نے کہا میں نے جہنم کو دیکھا اور اگر وہ تم دیکھ لو جو میں نے دیکھا ہے تو تم ہسنا چھوڑ دو اور رو زیادہ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیفیت بیان کیا آپ نے فرمایا قربانیاں شروع کی تھی پھر آپ نے فرمایا میں نے عمر ابن مالک کو دیکھا اور عمر ابن مالک کو دیکھا اور آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے فرشنوں کو دیکھا ایک دو شاخہ جیسے ہوتا ہے اس کو لے کے جہنم کی آگ سے سے مار رہے تھے کہ جاؤ جہنم میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا تیسرے آدمی کو میں نے پوچھا یہ کون ہے اس جہنم کی آگ میں تو کہا گیا جس نے آپ کی دو انکنیاں چوری کی تھی یہ وہ آدمی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو انکنیاں چوری کی اور باہر لے جا کر کہنے لگا کہ یہ اللہ کے لئے میں نے صدقہ کیا کہ ان سب لوگوں کو خیال کرنا چاہیے جو حرام سے صدقہ کرتے ہیں اس کو دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشوت کے پیسوں سے حج اور عمرے کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے آپ نے فرمایا میں نے دیکھا اس کو اور اللہ کے فرشتے اسے مار رہتے ہیں اور فرمایا کہ یہ تھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مہجن کو دیکھا آپ نے کہا میں نے ابو مہجن کو دیکھا اور تم جانتے ہو کہ ابو مہجن کون تھا پھر فرشات فرمایا کہ اس نے اپنی لاٹھی کے نیچے ایک حق لگا لی تھی اور حاجیوں کا مال کھاتا تھا حاجیوں کی چیزیں چوری کرتا تھا فرمایا جو چیز حق سے اڑس لیتا تھا اور کوئی حاجی نہیں کہتا تھا کچھ تو کہتا تھا ٹھیک ہے میری چیز ہے پھر بیج دیتا تھا کھا لیتا تھا اور جس کسی حاجی نے شور مچایا تو کہتا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اوہو یہ چیز آگئی یہ لیجی اپنی چیز واپس اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس جہنم میں دیکھا عورتوں کو اور بہت زیادہ جل رہی تھی آپ نے فرمایا میں نے ان سے پوچھا تو کہا کہ یہ عورتیں نافرمانی کرتی ہیں دو چیزوں میں ایک اپنے شوہر کی اور اس ساری زندگی ان کے ساتھ اچھائی کرتا رہے پھر بھی وہ بولتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اس گھر میں خدا کی قسم جب سے آئیوں چین نہ ملی پھر آپ نے فرمایا میں نے دیکھا اور دوسری چیز فرمایا آپ نے کہا احسان نہیں مانتی احسان نہیں مانتی ہم اگر عورتوں کا احسان مانیں کہ وہ کس طرح محنت کرتی ہیں کپڑے کھانا یہ وہ تو وہ بھی احسان مانیں تلقین کرنی چیزی ہے کہ ہمیشہ جو آدمی اچھائی کرتا ہے اس کا احسان مانو فرمایا احسان نہیں مانتی اس کی جہنم میں جل رہی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم جانتے ہو میں نے آج نماز میں جہنم کی آگ میں کیا دیکھا میں نے دیکھا ایک عورت کو جس نے ایک بلی پال لی تھی اور وہ نہ تو اس بلی کو آزاد کرتی تھی کہ وہ کچھ کھا لے اور نہ اسے خود کھانا دیتی تھی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کو دیکھا اور وہ بلی اور وہ عورت دونوں جہنم میں تھی وہ عورت جب آتی تھی تو بلی سامنے سے اسے نوچتی تھی جب وہ پیٹ پھیر کے واپس چاہتی تھی تو بلی اس کی کمر پہ اپنے پنجے گاڑ دیتی تھی اور سخت تکلیف میں تھی آپ نے میں میں نے ابو ماجن کو دیکھا اور ابو ماجن بار بار کہتا تھا کہ لوگو میں ابو ماجن ہوں میں حاجیوں کے مال میں گڑھ بڑھ کرتا تھا اور میرے ساتھ یہ ہوئے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ایک تو یہ بات اشارت فرمائی کہ خاص طور پر اللہ کے عذاب سے پناہ ماں خاص طور پر فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے یاد رکھو قبروں میں تمہارا حساب ہوگا ایسے ہی جیسے دجال کا فتنہ ہے اور یا یہ فرمایا بس صرف ایک گناہ کا ذکر کیا اللہ کی حیبت آپ پہ تاری تھی آپ نے فرمایا دیکھو بدکاری کے قریب نہ جانا زنا کے قریب بھی نہ جانا فرمایا تمہیں خیال نہیں آتا کہ اللہ نے تمہیں منع کی ہے اور جب تم میں سے کسی کا نوکر اور کسی کی نوکرانی کام کرے تو تمہیں غصہ آتا ہے نا بس اسی طرح اللہ کو بھی غصہ آتا ہے ان لوگوں پہ جو خدا کے منع کرنے کے پروجود یہ کام کرتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آگ کو دیکھا اور آگ آپس میں ایک شولہ دوسرے شولہ کو کھا رہا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور اسما رضی اللہ عنہ کہتی ہے جب آپ نے دجال کا ذکر کیا تو ایسے شور اٹھا اور شور مچا جیسے دجال ابھی کئی چھاڑیوں میں ہے اور فوری طور پر وہ ظاہر ہو جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کے لیے اٹھے اور آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے دعا کی یہ بھی روایت ہے یہ بھی ہے کہ امام قبلے کی طرف مو رکھے اور اچھی بات یہ ہے جو فقہ نے لکھی ہے کہ جو بھی امامت کر رہا ہے وہ کھڑا ہو دعا مانگے اور لوگ اس پہ آمین کہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رافیم بھیجائے دونوں ہاتھ بلند فرمائے اور دیر تک اللہ سے دعا مانگتے رہے دعا میں کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف بیان کی اپنی رسالت کی خود شہادت دی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیسری چیز اللہ کے لیے خبریائی اور بڑائی بیان کی چوتھی چیز آپ نے اللہ کی توحید کا ذکر فرمایا پانچویں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے بار بار پناہ مانگی حتیٰ کہ آپ نے بوچھا کہ سورج گہن پورا ہو گیا تو کسی نے بتایا کہ پورا ہو گیا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مکمل کیا یہ دو رکعتیں ہمارے نزدیک ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی روایات میں آتا ہے کہ ہم نے آپ سے قرآن نہیں سنی اس لیے آہستہ ہی پڑھی جائیں گی اور نیت اس کی یہ ہے کہ سورج گہن کے جو نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی میں بھی پڑھتا ہوں آسان سے الفاظ ہیں پس یہ نیت دل میں کر لینی شایئے اور اس کے بعد دعا مانگنی شایئے بہت طویل حتیٰ کہ سورج کا گہن ختم ہو جائے